وہ کہیں گے اب اٹھ کے بیٹھ جائیے تمہارے دوست ہمیں تمہارے قریب نہیں آنے دیتے اب تو بتا یہ ہستی کون ہے اب ایک دوست اس لنہے کے لیے بھی چاہیے کہ آپ اس وقت جب پوچھا جائے تو آپ پہچان سکیں کہیں اس سوال میں مار نہ کھا جائے سوچیں اس لنہے کا آنکہ کا چہرہ انور دکھایا جا رہا ہو اور کتنی بدنصیدی ہوگی اس شخص کی چہرہ پاک سامنے ہو اور وہ کہے ہاں لادری لادری معلوم نہیں پہچان نہیں سکتا کون ہے اس کا کیا حال ہوگا اس کا کیا حال ہوگا ایک دوست وہ چاہیے سارے دوست کام آگئے اس لمحے کسی نے مدد نہیں کرنی نماز بھی چپ کھری ہوگی روزہ بھی چپ سب اس وقت خاموش جب سرال ہو گیا کہ یہ ہستی کون ہے کوئی لکمہ نہیں دے سکے گا بس اس وقت کے لیے بھی ایک دوست آپ چاہتے ہیں بتا دو بلیے بتا دو اللہ کی عزت کی قسم میں نے اس دوست کا بھی انتظام کر دیا ہے آپ کے لیے کر دیا ہے اللہ کی عزت کا قسم کر دیا ہے آج آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے دوستی بنا لیں اس لمحے جب آقا کا چہرہ انبر سامنے ہوگا ایک دوست اس وقت بھی چاہیے کہ جو آپ کو پہچان کرا دے اور وہ دوست حضور پر درود و سلام ہے جو شخص کفرت کے ساتھ میرے آقا پر برود و سلام زندگی پر پڑھتا ہوگا ہر لمحہ پڑھتا ہوگا کفرت پر پڑھتا ہوگا جب چہرہ و مستقا سامنے ہوگا اور ہر کوئی چپ کھڑا ہوگا لکوہ دینے کی جرت نہیں ہوگی پہچان کا وقت ہے کہ خود پہچان یہ کون ہے اس وقت جو دوست کام آئے گا پہچان کرانے میں وہ درود و سلام ہے اس کے لیے میں نے پوری تحیق مناج القرآن کے لیے کہ اس لمحے دوست کام آئے گوشہ درود بنا دیا ہے گوشہ درود تاکہ ایک گوشہ ایسا گوشہ تنہائی بھی بن جائے کہ جہاں آپ آئیں اور چوبیس گھنٹے سوائے آقا پر درود و سلام کے کچھ اور نہ کریں نماز پنجگانہ سرائط کے سوا اور تحجد کے سوا اور روزے سے رہیں سارے عمال یکجہ کر دیئے گوشہ درود میں دس دن گوشہ درود میں آنے والے آتے ہیں دس کے دس دن روزے سے رہتے ہیں تو روزے بھی آگئے دس کے دس دن پنجگانہ نماز کے ساتھ تحجد اور اشراق پڑھتے ہیں عبابین پرتے ہیں نوافل عبادات بھی آگئی دس کے دس دن وہاں گوشہ میں کراوت ہوتی ہے قرآن کی کراوت بھی آگئی اور آخری چیز جس نے حضور کی پہچان کرانی ہے وہ لاکھوں کی تداد میں چوبیس گھنٹے تسلسل سے حضور پر درود بیجا جاتا ہے درود و سلام دے جا جاتا ہے ہر عمل اپنا اپنا کردار ادا کرے گا جب چیرہ و مصطفیٰ کے جیدار کا وقت آئے گا اور پوچھا جائے گا بتائیے کون ہے ان کو پہچانتے ہو اس وقت درود و سلام کام آئے گا یہاں میں ایک اپنے جیدان کی بات کہتا ہوں اور میں نے اس کو برے لوگوں کے احوال میں ہوا بھی ہے احوال میں ہوا بھی ہے برے برے اکابر اگلے زمانوں کے واقعات میں ہے وہاں وفات ہو گئی کسے نے پوچھا تو تمہارے ساتھ کیا ہوا غدا کا شکر ہے اس لمحے کامیابی سے گزر گیا انہوں نے پوچھا کون سامر کام آیا انہوں نے کہا حضور پر درود پہنا کام آ گیا درود پہنا کام آ گیا اور میں بتانا چاہتا ہوں اگر کسرت کے ساتھ زندگی میں اس درود کی عمل کو دس دس دن آئیں سارے کام صرف حضور کے درود اور سلام کے لئے چھوڑ دیں اس نیت سے آئیں کہ دس دن رات جا کے صرف حضور پہ درود اور سلام بیجنا ہے کیا ہوگا شناسائی پیدا ہوگی روض ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شام کے وقت ریگسٹر کھولے گا گوشہ درود سے آقا کی بارگاہ میں درود پیش ہوگا اور حدیث پاک میں ہے فرشتے نام والدین کا باپ دادے کا نام علاقہ محلہ پتہ تک بتا کے پیش کرتے ہیں حضور فلان ابن فلان درود بیجا ہے اتنی بار بیجا ہے فلان جگہ سے بیجا ہے تو حضور ہر روز سنیں گے دس دن اور پھر پلڑ کے دوبارہ کبھی آ جائیں پھر آ جائیں تو دس جب زندگی میں اس عمل کو گوشہ درود میں ہمیشہ جاری رکھیں گے تو کچھ بعید نہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کچھ بعید نہیں کہ درود سلام پڑھتے 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 تعلق ایسا بن جائے کہ جب آقا کا چہرہ پاک سامنے ہو اور فرشتے پوچھیں کہ بتاؤ یہ کون ہے تو شاید یہ تعلق دی ہو جائے کہ آقا بڑھ کے کہیں فرشتو اب اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے آقا بڑھ